اس سے پہلے کچھ دنوں کے لیے ہم نے کچھ ایسی ریپورٹیں چلائی تھی جو خود صبائی حکومت کو صبائی وزیر اطلاعات کو خود پتہ بھی ہے کہ جس میں ہم نے پشاور ڈیولپنٹ آتارٹی، سکاپت، وزارت سکاپت، ٹرانسپورٹ اور وزارت اطلاعات کے بارے میں ریپورٹیں چلائی تھی یہ لوگ ہمارے خلاف صبائی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا چکے ہیں اور ہم اسی انتظار میں تھے کیونکہ یہ ان اسمبلیوں کے لیے ہم نے بھی اپنا خون دیا ہے کہ یہ جا کے ہم اپنا منقطع نظر ادھر بھی بیان کریں گے وہاں سے میرے خیال میں مایوس ہو کر ان لوگوں نے ہمارے خلاف عدالت میں بھی رجوع کیا ہے اور پچاس کروڑ کے ہرجانے کی دعویٰ بھی کیا ہے جب ان کو پتہ چلا کہ اس سے بھی ان کا کام نہ ہوا اور نا منظور نا منظور نا منظور بستونوں پر حملے ساپی اپار تو جب ان کو جب ان کو وہاں سے عدالت سے بھی ان کو پتا چلا کہ کیس ان کا کمزور ہے ثبوت اس حکومت کی ہے ہمارے پاس کرپشن کی امریکہ سے پیسے آئے ہیں وہ سوات میں نہیں لگے ہیں وہ پشاور کے سکولوں میں نہیں لگے ہیں یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس پہ اگر ہوتل بنے ہیں تو دوبائے میں بنے ہیں یا ملیشیا میں بنے ہیں یا سنگاپور میں بنے ہیں اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ گناونا حرکت کیا ہے اور میرے خیال میں آج آپ دوستوں کی جو میرے ساتھ جو کرے ہیں ہمارے ساتھ جو کرے ہیں جس میں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں اس سلسلے میں تو میں اس فورم سے اپنے صحافی برادری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے ریپورٹنگ نہیں کی ہے آج ہم ریپورٹنگ شروع کی ہے اور یہ کرتے رہیں گے اور یہ اسی قسم کے حد کندوں سے نہ ہمیں کرپشن کی سٹوریز رکوا سکتے ہیں نہ اسے ہمیں ڈرادم کہا سکتے ہیں اگر ہم نے ظلم کے عذاب دے ظلم کے عذاب دے رڈنگوڑی کی سرگاہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو یہ یہ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی دمکیاں ہمیں سوات سے ملی تھی اس سے بڑی دمکیاں ہمیں قبائلی علاقوں میں جو اسکریت پسند ملیٹن سے ان سے ملی ہے اگر ہم وہاں سرنڈر نہ کر چکے ہیں تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے صاحبی برادری کو کہ ادھر بھی ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور یہ جہاد کرپشن کے خلاف نپوڈیزم کے خلاف پختونوں کے نام پہ ہجرے کے نام پہ مسجد کے نام پہ یہ جو ہولی کیلی جا رہی ہے اس کے خلاف ہمارا یہ مشن جو ہے آپ ساتھیوں کی مدد سے ہمارے یہ جو پارلیمنٹیرین ساتھی ان کی مدد سے جاری رہے گا بہت شکریہ آپ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے بند کرو حضرت تیرے خود سے زندہ ہے میرے دوستو جیسا کیا بھی کہا گیا کہ پاکستان بیسٹ الجزیرہ کے ایک یہاں کارسپانڈنڈ سمر الالاوی ایکٹنگ بیرو چیف جیسے اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ بلے جا کر انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات بتانے کے لیے ایل انوائیت احمد برکات تو اپرائز دی گیترنگ اباوڈ تکیڈنیپنگ آف سمر الالاوی جیسے بات لیشهی جیسے بات جیسے بات لیشهی باستاندگی مصنعاب کیا اسرائیل مصنعاب کیا اسرائیل مصنعاب کیا موسیقی